کسی کا نمبر سیو کیے بغیر کیا اس کو ورس اپ کرنا ممکن ہے جی ہاں بالکل یہ ممکن ہے دوستو اس کے لئے صرف آپ نے اپنے موبیل کے بروزر میں جانا ہے اس کے بعد ایڈریس بار میں لکھنا ہے wa.me جب آپ نے یہ لکھ لینا ہے اس کے بعد سلیس ڈال دینا ہے سلیس ڈالنے کے بعد آپ نے سمپلی وہ نمبر انٹر کرنا ہے جس پر آپ میسج کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا جب آپ نے نمبر لکھنا ہے پلس کا سائن آپ نے بالکل نہیں لکھنا کنٹری کوڈ ضرور ڈالنا ہے لیکن شروع میں پلس کا سائن نہیں لکھنا آپ نے وہ نمبر لکھنا ہے جس پر آپ نے میسج کرنا ہے نمبر لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی سرچ والے بٹن پر کلک کر دینا ہے پھر یہ انٹر فیس اوپن ہو جائے گا آپ اس بندے کو آسانی کے ساتھ میسج کر سکتے ہیں اس ٹیپ میں اگر آپ موبیل فون تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی چیٹ کا بیک اپ کیسے لے سکتے ہیں تاکہ نئے موبیل میں آپ کے تمام ورڈس ایپ کی میسجز ہیں وہ وہاں شیفٹ ہو جائیں اور آپ کا کوئی میسج بھی ویسٹ نہ ہو اس کے لئے سمپلی آپ نے تین ڈاٹ والے اپشن میں جانا ہے اس کے بعد سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے چیٹ میں جانا ہے چیٹ میں جانے کے بعد اب چیٹ بیک اپ پہ جانا ہے چیٹ بیک اپ پہ جانے کے بعد آپ کے سامنے بیک اپ کا بٹن نظر آئے گا تو سمپلی آپ نے اس بیک اپ والے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو فوراں ہی وہ بیک اپ لینا شروع کر دے گا جتنے بھی آپ کے میسجز ہوں گے وہ جی میل میں سیو ہو جائیں گے جب آپ وہی جی میل اپنے نئے موبیل میں سائن ان کرو گے تو وہ سارے میسجز آپ کے اس نئے موبیل میں آ جائیں گے اگر آپ نے اپنے بیک اپ میں ویڈیو کو انکلیوڈ کرنا ہے تو لاس والا بٹن ہے انکلیوڈ ویڈیوز تو آپ نے اس کو انیبل کر کے پھر بیک اپ لے لینا ہے جتنے بھی آپ کی ویڈیوز ہوں گی وہ جی میل ایک آنڈ میں سیو ہو جائیں گے جیسے آپ یہ سائن ان کرو گے تو وہ آپ کے موبیل میں دوبارہ آ جائیں گے کیسے آپ اپنے دوست کی چیٹ کو یا گروپ کی چیٹ کو ای میل کر سکتے ہیں اس کے لئے سمپلی اس چیٹ یا گروپ میں جائنا ہے فارج نمپل میں اس چیٹ کو ای میل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس چیٹ کو اوپن کروں گا اس چیٹ کو اوپن کرنے کے بعد تین ڈالٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد مور میں جاؤں گا مور میں جانے کے بعد دوستو ایکسپورٹ چیٹ پر کلک کروں گا جیسے میں ایکسپورٹ چیٹ پر کلک کروں گا اب وہ پوچھ رہے کہ آپ نے میڈیا کو انکلیوڈ کرنے ہے یا ویڈ اوٹ میڈیا کرنا ہے اگر آپ نے میڈیا کو انکلیوڈ کرنا ہے تو اس کا سائز بڑھ جائے گا تو میں ویڈ آوٹ میڈیا والے اپچن کو سیلٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں نے ای میل والے اپچن کو کلک کرنے ہے یہاں پر جس کو آپ نے سینڈ کرنی ہے اس کی ای میل پوٹ کرنی ہے ای میل پوٹ کرنے کے بعد سینڈ کر دینا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب کر دینا تاکہ ہمیں حاصل اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو ورسپ پر میسج کرے تو ایک پاپ اپ ونڈ اوپن ہو جائے تو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسا کہ یہ ایک پاپ اپ ونڈ اوپن ہو گئی ہے آپ کو ورسپ میں نہیں جانا پڑے گا آپ یہاں سے ریپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں سے ریپلائی کر دوں گا اس ونڈو کو اوپن کرنے کے لیے ورسپ کے اپشن میں جانا ہے اپشن میں جانے کے بعد سینڈنگ میں جانا ہے سینڈنگ میں جانے کے بعد دوستو ہے نوٹیفکیشن میں جانے کے بعد آپ نے پاپ اپ نوٹیفکیشن میں جانا ہے یہاں سے دوستو آپ نے لاست والا آپشن کو سلک کر لینا ہے always show pop up پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ always show pop up سلک کریں گے تو جیسے آپ کو کوئی میسج آئے گا تو ایک پاپ اپ ونڈو اوپن ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی میسج اچھا لگتا ہے اور آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو simply آپ نے اس میسج پہ لانک پریس کرنا ہے اس کے بعد simply آپ نے اوپر star پہ کلک کرنا ہے تو یہ میسج star ہو جائے گا اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میسج star کہاں ہوا ہے تو آپ نے وارٹس ایپ میں آنے کے بعد تین ڈار پہ کلک کرنا ہے تین ڈار پہ کلک کرنے کے بعد simply star میسج پہ کلک کرنا ہے تو اس میں جتنے بھی میسج آپ نے star کیے ہوں گے وہ سارے میسج سٹار میسج میں شو ہو رہے ہوں گے اگر آپ ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تب بھی ریموو کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے اس کو لانگ پرس کرنا ہے اور اُن پر جو سٹار کا آئیکن ہے اس پر کلک کرنا ہے تو وہ سٹار سے ریموو ہو جائیں گے یہ جو آج میں آپ کو بہت امیزنگ ٹرک بتا رہا ہوں جب آپ اس ٹرک کو اپنے موبیل فون پر اپلائی کرو گے جب آپ اپنا میسج ٹائپ کرتے ہیں سکتے ہیں اپنے فونٹ کے سٹائل کو چینج کرنے کے لیے سمپلی آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے جب آپ اس آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو وہ دھیر سارے فونٹ کا فارمیٹ مل جائے گا جو آپ کو اچھا لگئے اس کو سیلیکٹ کر کے بھی سکتے ہیں یہ ٹرک بہت کمال کی لگ رہی ہے دوستو یہ سب ایک نارمن کی بورڈ جس کا نام ہے ببل انڈی کی بورڈ یہ پلیسٹور پر ایویلیبل ہے دوستو بہت کمال کی بورڈ ہے اس میں ایک اور زبردست قسم کا فیچر موجود ہے جب آپ کسی کو ایک ایموجی سینڈ کرتے ہیں تو اس ایموجی کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں گے تو وہ ایک اینیمیٹڈ ایموجی میں کنولٹ ہو کے ایک آواز کے ساتھ سینڈ ہوگا موسیقی موسیقی